سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں علیشہ فرید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شائننگ سٹار ریسپیز تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی مزیدار سا ایزی وے میں مسالہ پاستہ یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو بغیر ٹائمی اس کے چلتے ہیں اس کے انڈریڈنٹس کی طرف تو یہاں میں نے دو کپ پاستہ لیا ہے آپ لوگ کسی بھی شیپ کا پاستہ لے سکتے ہیں میں نے اس شیپ کا پاستہ لیا ہے ون ٹیبل سپون نمک ٹو ٹیبل سپون گھی تو چلتے ہیں بوائل کرنے کی طرف ہم پاستہ کو بوائل کرنے کیلئے ہم نے پانی گرم ہونے کیلئے رکھ دیا تھا پانی کے اندر ہم اٹ کریں گے نمک ون ٹیبل سپون گھی اور ون ٹیبل سپون گھی بچا کے رکھ لیں گے میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی کہ یہ ون ٹیبل سپون گھی ہم کب اور کہاں اٹ کریں گے اور دن جیسے ہی پانی میں بوائل آجائے ہم اس کے اندر پاستہ اٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے جو ہے وہ تقریبا دس سے بارہ منٹ تک اچھے سے بائل کریں گے تو یہاں جو ہے وہ تقریبا ساتھ سے آٹھ منٹ ہو گئے تھے لیکن پاستہ ہمارا ابھی بھی اچھے سے بائل نہیں ہوا تھا تو تقریبا اس کو بارہ منٹ لگیں گے بائل ہونے میں اور پاستہ جو ہے وہ اپنے سائز میں ڈبل ہو جاتا ہے بائل ہو کے تو یہاں ہمارا پاستہ اچھے سے بائل ہو گیا ہے آپ اس کو توڑ کے چیک بھی کر سکتے ہیں اور دین اب جو ہے وہ ہم اس کا پانی سٹین کر لیں گے پانی سٹین کر لیا ہے اور دین جو ہم نے ون ٹیبل سپون گھی بچا کے رکھا تھا وہ ون ٹیبل سپون گھی ایٹ کریں گے اور دین اس کو جو ہے وہ ہم اچھے سے مکس کریں گے تاکہ ہمارا پاستہ آپس میں جوڑے نہیں اور کھلا کھلا رہے اور یہاں پاستہ تیار کرنے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہاف کپ ٹماٹر بری کٹے ہوئے ہاف کپ پیاز بری کٹی ہوئی ٹیبل سپونہ وینیکر ٹیلب سپون چلی ساس اور یہاں سچوں میں میں نے لیا ہے ہاف کپ گاجر بری کلمبائی میں کٹا ہوا ہاف کپ بندگو بھی بھری کٹی ہوئی اور ہاف کپی شملہ بھری کٹی ہوئی تو چلتے ہیں اس کو بھرانے کی طرف تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اپنی کڑائی کے اندر ایک کریں گے تقریباً 2-3 ٹیبل سپون گھی ایک کر کے ہم اس کے اندر ایک کریں گے بری کٹا ہوا لسن تقریباً 1 ٹی سپون اور دن اس کو جو ہے وہ ہم ہلکا سا فرائے کریں گے تقریباً ایک منٹ کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پیاز پیاز ایڈ کر کے ہم جو ہے وہ اس کو براؤن ہونے تک اچھے سے پکائیں گے بہت زیادہ ہم نے ڈاک براؤن نہیں کرنا جیسے ہی لائٹ براؤن اس کا کلر آئے تو دن ہم جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹاماٹر ٹاماٹر کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر بری کٹی ہوئی ہری مرچے ایڈ کر دیں گے ایڈ کر کے اس کو تقریباً دو منٹ پکائیں گے اس دوران اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور دن اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کر کے جو ہے وہ ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے تقریباً دو سے تین منٹ تاکہ ٹاماٹر ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو یہاں جو ہے وہ ہمارے ٹاماٹر اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں ٹاماٹر جیسے ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو جائے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنی تمام ویجیٹیبلز جن کو کہ ہم نے باریک باریک کٹ لیا تھا اور دن اس کو بھی جو ہے وہ ہم تقریباً دو سے تین منٹ پکائیں گے میڈیوم فلیم پہ فلیم ہائے نہیں کریں گے اس پرائنٹ پہ میڈیوم فلیم پہ پکائیں گے اور دن اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون چیلی سوچ سویا سوچ اور وینیگر یعنی سرکا تاکہ ہمارے ویجیٹیبلز جو ہے وہ اچھے سے کک ہو سکے آپ سپائسیز جو ہیں وہ کم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم سپائسیز پسند ہیں تو سپائسیز کے کونٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکانڈنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور دن اس کو تقریباً دو سے تین منٹ پکانے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنی مسالے جن میں لال میرز کالی میرز اور نمک اور دن اس کو جو ہے وہ تقریباً تین سے چال منٹ اچھے سے پکائیں گے ویجیٹیبلز کے ساتھ تاکہ ہماری ویجیٹیبلز میں ایک زبردستی اور شاندار سا ٹیسٹ اور خوشبو آئے یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا اور رمضان میں تو ضرور آپ ٹرائے کریں اس کو اور دن اس کے اندر جو ہے وہ ہم فور ٹیبل سپون کیچپ ایٹ کریں گے اور دن اس پائنٹ پہ جو ہے وہ ہم فلیم کو ہائی کر دیں گے فلیم ہائی کر کے تقریباً دو منٹ پکائیں گے کیچپ ایٹ کر کے دو منٹ کے بعد جو ہے وہ ہمیں اس کے اندر اپنا پاسٹا ایٹ کریں گے جس کو کہ ہم نے اچھے سے بوائل کر لیا تھا تو یہ دیکھیں جو ہم نے پاسٹے کے اندر گھی ایٹ کیا تھا اس کے وجہ سے ہمارا پاسٹا کھلا کھلا ہے جوڑا نہیں ہے بالکل بھی ہمارا زبردستہ جو ہے وہ پاسٹا ریڈی ہو رہا ہے دن اس کو جو ہے وہ ہم اچھے سے مکس کریں گے اپنی ویجیٹیبلز کے ساتھ یہ ویجیٹیبل پاسٹا بہت ہی مزیدار بنتا ہے مسالہ ویجیٹیبل پاسٹا اور دن اس کے اندر اوریگینو ایٹ کریں گے اوریگینو اس کے اندر ایک بہت ہی سپیشل سا اور مزیدار سا فلیور لائے گا اگر آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر چلی فیکس ایڈ کر دیں گے یہ بھی اپشنل ہے اگر آپ کو سپائسیز نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اندر باز اس کے ساتھ بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے تقریباً دو منٹ کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس پائنٹ پہ آپ اس کے اندر چیٹر چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے اور آپ کو اس کا ٹیسٹ پسند ہے تو جسٹ ٹو ٹری ٹی بل سپون اس کے اندر چیٹر چیز ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر کے اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اور دن ہمارا پاستہ ریڈی ہے ڈش اوٹ ہونے کے لیے تو چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف تجھے ہمارا زبردستہ مددار سا بیڈیٹیبل مسالہ پاستہ بن کے تیار ہے جسٹ اس کو جو ہے وہ ہم چیٹر چیز کے ساتھ گارنش کریں گے مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسی بھی بہت زیادہ پسند آئے گیا اگر آپ کو لگتا ہے میں نے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی نیا سکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر بائے بائے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے آمین